بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک طلاق یافتہ لڑکی کی دخ بری داستان یہ پندرہ سال پرانی بات ہے ایک دوست نے کہا کہ کسی کے گھر جانا ہے اور وہاں کچھ دیر کام ہے راستہ میں اس نے بتایا کہ اس کی ایک دوست نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے تو اس کی سابقہ بیوی اپنے ابو کے ہمراہ اپنے جہیز کا سمان اٹھانے واپس آئی ہے دوست نے مزید بتایا کہ وہ عورت اس کے دوست سے ایک سال بڑی تھی پھر ہم دونوں اسی بات پر مزاق کرنے لگ گئے جب اس کے دوست کے گھر پہنچا تو کچھ دیر بعد وہ طلاق یافتہ لڑکی بھی اپنے والد کے ہمراہ وہاں سمان لینے پہنچ گئی تھی وہ لڑکی لڑکے سے کافی زیادہ عمر کی لگ رہی تھی جوانی گزر چکی تھی اس لڑکی کی دوست نے کہا اچھا ہی ہوا ہے اس کی عمر زیادہ ہے گزارہ ہو ہی نہیں سکتا تھا پھر جب وہ لڑکی اپنے سمان اکٹھا کرنے لگی جو ہم نکال نکال کر اسے دے رہے تھے تو اس لڑکی کا باپ لسٹ نکال کر دیکھ رہا تھا میں نے سرگوشی میں اپنے دوست سے پوچھا کوئی بچہ وغیرہ تھا ان کا تو دوست نے کہا ایک بیٹا ہے دو سال عمر ہے اس کی دوست نے نئی شادی کر لی ہے تو بیٹا اب اس کی نئی بیوی کے پاس ہے میرا دل تڑپ اٹھا تو کیا بیٹا بھی اس سے جدا کر دیا گیا ہے تو دوست نے جواب دیا لڑکی کے والدین کے مالی حالات اب اچھے نہیں رہے اس کی پروش کرنا مشکل تھی تو اس لیے اب بیٹا بھی لڑکے کے پاس ہی رہے گا ساب کا بیوی راضی ہے اس بات پر تب میں نے لڑکی کی آنکھوں جھاک کر دیکھا دکھ ہی دکھ تھا جیسے زندگی پر افسوس ہو رہا ہو پھر میں نے سامان کی لسٹ نکال کر دیکھنے والے باپ کو دیکھا اس کی حالت ایسی تھی جیسے بہت مشکل سے اپنے آنسو روک رکھے ہوں لڑکی کے باپ کا زبط بندھن اپنے گھر جا کر ضرور ٹوٹے گا وہ اپنے گھر جا کر ضرور روئے گا میں نے سوچا اس لڑکے کی نئی بیوی نے جب دیکھا کہ اسے کوئی خطرہ نہیں تو وہ بہی بیٹا اٹھا کر سامنے آ گئی تو لڑکے کی ساب کا بیوی نے آنکھ اٹھا کر واوت حضرت سے اپنے بیٹے کو دیکھا اور پھر نہ جانے کیوں زبط کر گئی وہ میری زندگی کا پہلا دن تھا جب مجھے بہت شدہ سے احساس ہوا کہ ایک بیٹی کا دکھ کیا ہوتا ہے دونوں باپ بیٹی میں کمال کا زبط تھا اتنے افسردہ ہو کر بھی وہ دونوں بہت خموش خموش سے اپنا سمان سمیٹ رہے تھے لیکن میں زبط نہیں کر سکا میں یہ منظر زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکا میں وہاں سے نکل آیا میرا دوست مجھے روکتا رہ گیا بیٹی کا دکھ کیا ہوتا ہے یہ مجھے اس دن پتا چلا تھا ماں باپ بیٹی کے رشتے کے لیے اتنی سخت شرائط کیوں رکھتے ہیں یہ بھی میں نے اسی دن جانا تھا اور ایک بیٹی کے باپ کی حسیت سے اگر سوچو تو اس سے بھی زیادہ سخت شرائط رکھو بیٹیاں کھلونا نہیں ہوتی کہ کوئی کھیل کر توڑ دے بیٹیاں ماں باپ کے جگر کا ٹکڑا ہوتی ہیں جب بیٹیوں کو کوئی دکھ یا پریشانی ہوتی ہے تو ماں باپ بہت تکلیف میں ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر گھر کو خوشیوں اور مسرطوں سے عباد